شاہ صاحب اسی سے منتاج ہوتا سوال ہے کہ آج کل لوگ مختلف مقاصد کے لیے اپنی ولدیت تبدیل کر لیتے ہیں جیسے گرین کارڈ لینا ہے کسی غیر ملک کی نیشنیلٹی حاصل کرنی ہے تو کسی کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں لوگ تو اسلام میں اس عمل کی کتنی کراہت ہے اور کتنی مضمت بیان کی گئی ہے کسی غیر باپ کو اپنا باپ بنا لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر باپ کی طرح منصوب ہونا حرام ہے اور اس پر شدید وعید آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں دے گا بہت شدید حادیث ہیں اس میں کہ کوئی شخص کسی غیر باپ کی طرح بطور باپ منصوب ہو اس میں ایک دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ نیشنیلٹی لینا چاہ رہے ہیں آپ غیر ملک میں کافروں کے ملک میں رہنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو سہولت کیوں دیں بھئی ہم تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں جاؤ اور اپنی ایمان کا سودہ کرو اپنی اولادوں کو غارت کرو اپنا بیڑا گھر کرو ہم تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص سے بری ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو کافروں میں جا کر رہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو روٹی کمانے کے لیے روٹی تو ہر جگہ ملتی ہے بھائی تو اپنے دنیا کی آسائش اور دنیا میں سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے آپ وہاں جاؤ اور اپنا خانہ خراب کرو ہم تو اس کی اجازت نہیں دیتے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں یہ کیس نہیں ہے کافروں کے ملک میں رہنے والا نہیں ہے اور اس کو اپنی شنافت کسی حساب سے تبدیل کرنی ہے اس میں اس کی دین کی مسئلہت ہے تو یا دنیا کی مسئلہت ہے مگر وہ والی نہیں ہے کافروں کے ملک میں رہنے والی تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے نام چینج کرے تو اپنے دادا یا دادے کے ابے کا نام لکھا لیں دادا یا دادے کا والد اس کا نام لکھ لے مثلا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے تو وہ اگر آپ کہیں محمد بن عبد المطلب تو یہ غلط نہیں ہے اور بن حاشم ہے تو آپ محمد بن حاشم کہیں تو علیہ السلام یہ غلط نہیں ہے صحیح عرب لوگوں میں یہ عام تھا اور اب بھی ہے ابن جو احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہہ ہیں یہ حمل ان کے باپ نہیں ہے صحیح احمد بن محمد بن حمل اور حافظ بن تیمیہ جو ہیں یہ تیمیہ ان کی قریبی ماں یا نانی دادی نہیں ہیں اسی طریقے سے محمد بن عبدالوہاب ان کا نام محمد بن سلمان بن عبدالوہاب تو دادا یا دادے کے باپ کی طرح منصوب ہونا یہ جھوٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حمیت ہے انا بن عبد المطلب تو وہ یہ جھوٹ نہیں تو اگر کسی کا جائز مقصد ہو تو اس کے لئے یہ طریقہ کیا جا سکتا ہے تو شکریہ دیوینت دیوینت م موسیقی